تو دوستو ابھی ٹائم ہو گئے اس صبح ایک سہ بجے اور آز ہم لوگ زیپور سوٹ کے ذا رہے ہیں سیدھا گھر کیونکہ ضروری کام آگیا ہے یہاں سے چار سو کلومیٹر ہے ہم کو سیسا سات گھنٹے لگنے والے ہیں گھر جانے میں دبے ہم من سے چاہی گھروں دانا پڑ رہا ہے پر کوئی دکت کی بات نہیں ہے سنیلو بھائی کا یہاں پہ فلیٹ ہے اب دوسرا گھر ہمارا یہی بننے والا ہے اب زیپور کو تو ایسے کر دیں جیسے ہمارے گاؤں سے آسا کرڑا ہے ہاں اتنے زیادہ یہاں پہ اب گھرے لگنے والے ہیں کہ زیپور تو اب باہر نظر نہیں رہے گا سلتے ہیں ابھی گاڑی نکال لیے بار اور کرتے ہیں سفر کو سٹارٹ دوستو یہ دیکھو آگے ہم کو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اور اتنی زیادہ دھند آ چکی ہے نا اتنی زیادہ فوق ہے کہ اب تو اندازے سے ہی گاڑی چلا رہا ہے راہل ہے روک مد دینا بھائی اسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کتنی دند ہے آپ کو دکھ رہا ہے یا کچھ سے میرے کو یہ سائیڈ میں لگے ہیں نا یہ دکھ رہے ہیں نا یہ دکھ رہے ہیں اور یہ بلی ابھی تک سوری ہے کوئی اٹھتے ہی نہیں ہے دند آگی سامنے دوستو بھی ڈیسائیڈ کیے کہ اتنی زیادہ دھمر ہے نا تو اس سے تھوڑی دے رکیت سائے وغیرہ پی لی جائے چونکہ رسک پہ زلنا رسک پہ فیصلیٰہ نہیں ہے کہیں پہ گاریا تھگی نقصان ہو گیا تف وتو سائیڈ کا تک سکتے ہیں یہ بھائی بھی ہے یہ ثوڑی دے رکلے لیا جائے اس سے gereed بہی بہہ حسر ابھی ہر کو سکتے ہیں آمدے اور تھوڑی در ہاتھ گرم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمگوالی اتسائی تو یہ دیکھو لوگ چل کے سے رہے ہیں اتنی دند میں دیکھو اندازے سے چل رہے ہیں تکے سے چل رہے ہیں دیکھو سپیڈ میں بھی چل رہے ہیں کمال ہے بھئی کمال ہے جنیا کی بہت زیادہ کام ہے ان کو پر ان کو یہ بتا نہیں ہے کام کام کے سکر میں گاڑی ٹھگی نا اور گاڑی چلو گاڑی ٹھکے وہ ٹھکے بندے ٹھکے نا دکت ہو جائی دوستو بھی تھوڑی دوندر اٹی ہے ابھی نکل پڑے ہیں دیکھتے ہیں کھان تک کہ یہ راستہ تھوڑا ساپ رہتا ہے دوستو بھی یہاں پر رکھیں راستہ اور پڑا ہے ابھی یہاں سے اور ابھی یہاں پر رکھیں ہم کار ووش کروانے کے لئے دیکھو ابھی کار ووش کروائیں گے اور دائی سو کلو میٹر ہے تو تین چار گھنٹے لگ جائیں گے پہنچنے میں دیکھتے ہیں جا کچھ رہتا ہے اس تو ابھی گاڑی چکا سکت دڑوالی ہے اور نکل پڑے ہیں واپس ہے گھر کی طرف اور ابھی پہنچتے ہیں زلدی سے ابھی دن تو بالکل ابھی تو ٹائم ہی جارہ بزنے کو ہوگیا ہے دن تو بالکل بھی نہیں ہے دیکھ سکتے آپ بلکل صاف موسم تو بیچ سے ٹول بلازہ آگیا تھا اور ہم نے بالکل بھی کیش کیری نہیں گیا اپنے ساتھ ہم نے یہی سبسا کہ کوئی ناز آن لائن کا زمانہ آزگل تو کوئی دکت نہیں آئے گی پر ہمارے تینوں کا نیٹ ورک نہیں تھا یہ ایک کے پاس تیجیو آئیڈیا اور آپ کے پاس ایڈل یہ تین سم تھی اور ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا اور ہم کو اس میں لگا ہوتا ہے نا فاس ٹیک اس میں پیسے تھے نہیں تو اویسی بات آئی وہ آن لائن نہیں کر سکتے ہیں اس میں ایڈ وہاں پہ جا کے ہم کو گاڑی روک نہیں بڑی پانس ایڈنٹ اور بہت تو شکر ہے کہ راول کے پون میں تھوڑا بہت نیٹ ورک تھا مطلب ایک ڈنڈی آ رہی تھی تو اس سے ہم نے اس کے اندر پی یہ چیز سوچ کے حرام ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بینہ نیٹ کے کیسے رہ باتے ہیں مطلب آج کے ٹائم پہ بینہ نیٹ کے زینہ مطلب بینہ پانی کی زینہ ہے پھر بھی وہ لوگ رہ لیتے ہیں کمال کی بات ہے میری سمجھ سے باہر ہے دوستو فائنلی یہ بات سکون گھر اصلی سکون تو گھر پہ ہی ہے اور یہ دیکھو یہ جا دیکھ رہا ہوں ہے یہ دیکھو دوستو گائیں لے کے آئیے ایک ہمارا بچڑا پیارا ہے نا دیکھو تو دوستو ممی کے لیے یہ زوٹی لے کے آیا ہوں زیب پور سے رازستانی زوٹی اور ساتھ میں یہ چپل کیسے لگی ممی یہ دیکھو دھیر سارے شوپ یہ زیکٹ ایک تو ایک یہ ٹی شرٹ جو میں نے لی تھی اب میں پرائیس نہیں بتاؤں گا اس کے اندر جو مممی تونکہ دائیں گی اور مممی میرے اوڈانٹے ہی اتنے پیسے ان پر لگا دیئے تو صحیح ہے کی بینہ پرائیس بتائی ہی کام سلزے یہ یہ سویٹر یہ ہے پاپا کے لیے کوٹ یہ میرا کوٹ ایک اس میں سویٹ شرٹ اور ایک ہے پینٹ سویٹ شرٹ دیکھ سکتے آپ یہ ہے اور یہ ہے پینٹ یہ ہے زوٹے یہ ایک اور زیکٹ دیکھ سکتے آپ اس میں ایک اور ہماری زوٹے ٹھیک ہے اور یہ ممی کے لیے یہ ممی کے لیے زیکٹ یہ کوئی سمان تھا جو آپ کو اب دکھائی دیئے تھوڑا ہی سمان تھا اب کی بار باہر جانا کینسل باہر جائے گا تو شوپنگ نہیں کر کے آئے گا بلکل بھی ٹھیک اب سے شوپنگ نہیں کروں صرف میرے لیے شوپنگ کر سکتا ہوں کسی کے لیے نہیں کر سکتا ٹھیک